یا رب لکل حمد کما ینبغی لجلال وجہ کا وعدیم سلطانک قرآن حدیث اور اسلاف کی روشنی میں حاضر خدمت ہے ڈیڈیٹل اسلام پیارے پیارے میمبرز آج ہم آپ کے سامنے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کے فضائل اور منعقب بیان کریں گے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ وہ صحابی رسول ہیں جن کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر متعدد مقامات پر کیا ہے اس حوالے سے ہجرت کی ایک مثال آپ لے لیں سورة توبہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِذْ اَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا سَانِيَ سْنِينِ اِذْهُمَا فِي الْغَارِ اِذْ يَقُولُ لِسَاهِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا اور اس کا تذکرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرمان کے ذریعے بھی فرمایا صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اشارت فرماتے ہیں کہ جب میں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غارِ سور کے اندر تھے تو میں پریشان ہو گیا اور میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اے اللہ کے رسول اگر ہمارے قدموں کو دیکھ کر کفار اور مشرقی نے ہمیں دیکھ لیا تو ہمارا کیا ہوگا وہ ہمارا کیا حال کریں گے اس موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا اے ابو بکر ہم دونوں کے ساتھ تیسرا اللہ رب العزت کی ذات ہے تو ہمارا کون کیا بگاڑ سکتا ہے ہماری اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا مت بولیں